گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائی خواتین میں حکومت پنجاب کی طرف سے بنائی جانے والی نئی تعلیمی پالیسی کے تحت مذکورہ کالج میں کامرس کی کلاسیں ختم کر دی گئی ہیں اور کالج میں تعلیم حاصل کرنے والی چھے سو سے زائے طالبات کو مختلف کالجوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے جس کے خلاف سینکنو طالبات نے لٹن روڈ پر سڑک بلاک کر کے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا مظاہری نے ہاتھوں میں پلیکارٹ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات اور حکومت پنجاب کے خلاف نارے درج تھے طالبات کا کہنا تھا کہ ہمارا کامرس کا ڈپارٹمنٹ بحال کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ جو کامرس کا ڈپارٹمنٹ اسے بحال کیا جائے کامرس کو یہ لوگ ہماری ٹیفٹا بند کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیفٹا یہ اپنا فیصلہ واپس لے کچھ پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ کو ایڈیوکیشن نہیں پڑھا سکتے اور ہم خود بھی کو ایڈیوکیشن نہیں پڑھنا جاتے ہیں ہم پہ ہم کوئی نواز شریف کی ریلی میں یا ہم ایم کیو ایم کی ریلی میں کسی کی ریلی میں نہیں آیا ہم اپنا فیوچر کے بارے میں آیا ہم اپنا فیوچر بنانا ہے اس لئے یہاں پہ کامرس کے جو داخلے ہیں وہ اوپن کے جائے ہیں فیمیلز کیلئے یہ ادارہ ہے اور ہم لوگ کے لئے بہت بینیفیشل ہے یہاں کی فیس افارڈیبل ہے اس لئے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کا یہ ادارہ حتم نہ کیا جائے اگر یہ چار دن تک داخلہ کا اجرہ نہ ہوا تو ہم لاہور میں پھر دم دم مسکل اندر ہوگا طالبات نے حکومت پنجاب کے اس فیصلے کو مصرد کرتے ہوئے دمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانیں گے تو اپنا مظاہرہ حکومتی وانہ تک لے جائیں گے حکومت پنجاب کو طالبات کے جائد مطالبات مانتے ہوئے انہیں رلیف رہم کرنا ہوگا